مصنع دلے پر عاطف قل بھی ممکن ہے قصر افراد بھی اگر یہ آپ نے ایسے شخص سے کلام کیا جو اس بات کا قائل تھا کہ زید اور عمر دونوں آپ کے پاس آئے ہیں تو اس نے مجیعت کو خاص کیا تھا کس کے ساتھ زید اور عمر کے ساتھ اور آپ نے خاص کر دیا زید کے ساتھ کہ جا آنی زیدن لا عمرن تو یہ والا نا قصر افراد کہلاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا بھئی شرکت کو اس کے ذریعے ختم کر دیا اور کبھی اس کا عقص اس کا گمان تھا کہ عمر آیا ہے آپ کے پاس زید نہیں آیا تو اس نے مجیعت کو عمر میں بند کیا تھا لیکن آپ نے اس قصر کو الٹ دیا اور مجیعت کو کس میں بند کر دیا زید کے اندر کے جا آنی زیدن لا عمرن یہ کیا کہلاتا ہے قصر قلب کہلاتا ہے بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ قلب کے قصر کے لیے لیکن بھی آیا کرتا ہے لیکن میں نے بتلایا تھا فرق ہے دونوں میں بھئی فرق یہ ہے کہ لا آئے گا کلام مصبت کے بعد جا آنی زیدن لا عمرن تو مقابل میں مصبت کلام ہے اس کے بعد لا آ رہا ہے اور لاکن آئے گا کلام منفی کے بعد ما جا آنی زیدن لاکن عمرن اور نیز یہ بھی آپ نے پڑھا کہ بھئی کہ جو لا ہے وہ قصر قلب کے لیے بھی آتا ہے اور قصر افراد کے لیے بھی آیا کرتا ہے لیکن جو لاکن ہے وہ صرف قصر قلب کے لیے آتا ہے بھئی قصر افراد کے لیے نہیں آتا لیکن علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ نحویوں کا کلام وہ یہ بتلاتا ہے کہ لیکن قصر افراد ہی کے لیے آتا ہے بھئی کس کے لیے آتا ہے قصر افراد کے لیے آتا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن آتا ہے استدراک کے لیے اور استدراک کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس کو دور کرنا تو مثلا آپ نے کیا کہا جا آنی زیدن میرے پاس زید نہیں آیا تو جب نہیں آیا آپ کے پاس تو مخاطب نے یہ گمان کیا کہ جب زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ اس کا گہرا دوست ہے اس کا ساتھی ہے دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو آپ نے اس گمان کو کیا کر دیا اس کو وہم کو کیا کر دیا جب ما قبل کلام سے پیدا ہوا تھا کس کے ذریعے ختم کر دیا لیکن کے ذریعے اور آپ نے کہا لیکن عمر یعنی عمر میرے پاس آیا ہے تو دیکھو اس نے آدم مجیعت میں کیا حکم کیا گمان کیا تھا شرکت کا گمان کیا تھا اور آپ نے اس کو لیکن کے ذریعے ختم کیا تو یہ قصر افراد ہوا یا کبھی مصنی دلے پر عاطف کیا جاتا ہے حکم کو پھیرنے کے لیے ایک محکوم انالے سے دوسرے محکوم انالے کی طرف بھی جیسے جا آنی زیدن بل عمرن تو یہاں مجیعت کو بل نے پھیر دیا زید سے کس کی طرف عمر کی طرف او ما جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر تو یہاں بل نے مولانا بل کے ذریعے آتف کیا مصنی دلے پر اور اس نے آدم مجیعت کو پھیر دیا کس کی طرف عمر کی طرف یہاں میں نے بتلایا تھا کلام مصبت کے اندر دو مذاہب ہیں اور کلام منفی کے اندر کتنے ہیں تین مذاہب ہیں کلام مصبت کے اندر جب آپ نے کہا جا آنی زیدن پہلے مجیعت کا اس نات کس کی طرف کیا زید کی طرف تو پھر یہ بل جو ہے اس نے اس حکم کو پھیر دیا زید سے عمر کی طرف پھیر دیا اور زید مسکوت عنہ کے حکم میں ہے یعنی اس کے آنے کا بھی احتمال ہے اور نہ آنے کا بھی احتمال یہ جمہور کا مذہب ہے جبکہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجیعت عمر کے لئے ثابت کر دی مجیعت کے حکم کو پھیر دیا عمر کی طرف تو زید کے لئے کیا ثابت ہو گئی آدم مجیعت قطعی طور پر ثابت ہو گئی تو مانا یہ ہوا کہ زید نہیں آیا اور عمر آیا ہے جبکہ جمہور کے نظرک مانا کیا تھا اس کا کہ عمر آیا ہے بس زید کے بارے میں کیا تھی خاموشی تھی جبکہ کلام منفی کے اندر ما جانی زیدن بل عمرن یہاں پر تین مذہب ہیں پہلا مذہب وہی علامہ ابن حاجب کا کہ ما قبل میں آدم مجیعت ہے بل نے آدم مجیعت کو پھیر دیا کس کی طرف زید سے پھیر دیا عمر کی طرف اور زید اس کے لئے آدم مجیعت کی اس سے نفی ہو گئی اس کے لئے کیا ثابت ہو گیا مجیعت قطعی طور پر ثابت ہو گئی مجیعت جبکہ دوسرا مذہب ہے امام مبرد وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زید جو ہے وہ مسکوط انہو کے حکم میں ہے اس کے آنے کا بھی احتمال ہے اور نہ آنے کا بھی احتمال جبکہ جمہور کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے آدم مجیعت کو عمر کی طرف نہیں پھیرا بلکہ کس کو پھیرا ہے عمر کی طرف مجیعت کو مجیعت عمر کیلئے ثابت کر دی مجیعت جی اور جواب بھی میں نے بتلایا تھا کہ تغییر حکم کے معنی میں کر لیں تو حکم میں تبدیلی آگئی جس درجہ میں بھی آئی تو کلام منفی کو بدلا گیا کس کے ساتھ بھئی کلر کلام مصبت کی طرف کوئی یا مالنہ کس لئے آیا کرتی ہے آیت اتف کیا جاتا ہے کہ مخاطب کو خود شک ہوتا ہے حکم کے بارے میں کہ یہ کس کیلئے ثابت ہے مثلا آپ کہتے ہیں جا انی زیدن او عمرن تو آپ کو خود شک ہے کہ پتہ نہیں آپ کے پاس کون آیا تھا زید آیا تھا یا عمر آیا تھا یا آپ کو خود تو شک نہیں ہے لیکن سامعہ کو آپ شک میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جا انی زیدن او عمرن شک میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ابحام ابحام کا کیا مانع تھا حکم کو مخفی رکھنا بھئی تو ابحام کے لئے کہ حکم کو آپ مخفی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مجید کس کے لئے ثابت ہے آپ کہتے ہیں جا انی زیدن او عمرن تو دونوں تشکیق اور ابحام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے جہاں تشکیق آئے گی وہاں ابحام آئے گا اور جہاں ابحام آئے گا وہاں تشکیق آئے گی لیکن فرق دونوں میں بلقصد اور بلا قصد کے ساتھ ہوگا بھئی اگر تشکیق کا ارادہ ہے تو پھر تشکیق بلقصد ہوئی اور ابحام بلا قصد اور اگر ابحام کے لئے لائے ہیں تو پھر اس صورت میں ابحام بلقصد ہوا اور تشکیق بلا قصد اور کبھی کبھار تخیر اور ابحام کے لئے لاتے ہیں بھئی تخیر کا معنی اختیار دینا ابحام کا معنی اجازت دینا بھئی مباح کرنا تو جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں لیدخول دار زید او عمر بھئی گھر میں چاہیے کہ داخل ہو جائے زید یا عمر تو اگر اختیار دیا ہے تو ایک دونوں میں صرف ایک کے لئے جانے کی اجازت ہے اور اگر ابحہ ہے تو دونوں بھی جا سکتے ہیں دونوں بھی جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد بتلایا تھا کبھی مصنع دلے کے بعد ضمیر فصل لائی جاتی ہے اور ضمیر فصل کو مصنع دلے کے احوال میں ذکر کیا کیونکہ اس کا اولاً تعلق مصنع دلے سے ہوتا ہے کیونکہ پہلے مصنع دلے آتا ہے پھر ضمیر فصل آتی ہے پھر مصنع دایا کرتا ہے بھئی تو پہلا تعلق مصنع دلے کے ساتھ ہے نیز معنی کے اندر بھی اسی سے عبارت ہے آپ نے کہا زید ہوا قائم یہ ہوا کس سے عبارت ہے نفس زید ہی مراد ہے اور لفظوں کے اندر بھی مصنع دلے کے مطابق ہوا کرتی ہے مصنع دلے مفرد تسنیہ یا جمع ہو تو اسی کے مطابق ضمیر فصل بھی مفرد تسنیہ یا جمع آئے گی اور ضمیر فصل کہا یا کرتی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں خبر معرفہ ہو بھئی خبر معرفہ ہو یا خبر کیا ہو اس میں تفضیل ہو مستعمل بمین تو اس صورت کے اندر کیا لے کر آتے ہیں ضمیر فصل لے کر آتے ہیں بھئی ضمیر فصل تو اس ضمیر فصل اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فصل ہو گیا بین الخبر وال وصف خبر اور وصف میں کیا ہو گیا فرق آپ نے زید القائم کہا تو زید بھی معرفہ القائم اس کی خبر بھی معرفہ لیکن شبہ پڑھتا ہے کس چیز کا کہ القائم شاید زید کی صفت ہے لیکن جب آپ بوا زمیر فصل درمیان میں لے آئے زید انہوال قائم تو اب کیا ہوا صفت ہونے کا احتمال ختم ہو گیا اور میں نے بتلایا تھا کہ زمیر فصل کے تین فائدے ہیں یا یہ تاقید حسر کے لئے آیا کرتی ہے یہ تخصیص کے لئے آتی ہے اور یہ دوسرا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ماں بعد بتلاتی ہے کہ ماں بات خبر ہے وصاف نہیں تو ان میں سے صرف تخصیص کو ذکر کیا کہ یہ اہم تھا سب سے بھئی کس لئے آیا کرتی ہے ضمیر فصل مسند کے ساتھ کہتے ہیں بھئی یہاں پر جو بات داخل ہوئی ہے وہ مقصور پر داخل ہوئی ہے بھئی کس پر داخل ہوئی ہے اگرچہ اصل میں لغت کے اعتبار سے تو یہ مفہوم یہ بات کس پر داخل ہونی چاہیے مقصور ان عالی پر بھئی کس پر داخل ہونے چاہیے مقصور ان عالی پر بھئی جس ایک چیز کو دوسری میں بند کیا جائے مثلا یعنی یعنی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید ہوا القائم زید ہوا القائم تو آپ کا یہ خیال تھا کہ زید بھی کھڑا ہے اور عمر بھی کھڑا ہے لیکن میں نے زید ہوا القائم کے ذریعے قیام کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر اس کو کہتے ہیں قصر الصفت علل موصوف بھئی یہ قیام کے ساتھ کون موصوف ہو رہا بھئی زید بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ زید کی صفت بن رہی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو زید کے ساتھ یہ قیام ہے زید اس کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے تو یہ صفت قیام آپ نے بند کر دی کس کے اندر زید کے اندر مجھ نے دلے کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں قصر الصفت علل موصوف تو بند کس کو کیا قیام کو یہ ہے مقصور اور کس پر بند کیا زید وہ مقصور ان علی اس پر بند کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح با کس پر داخل ہو رہی ہے بھئی مقصور پر داخل ہو رہی ہے اور پھر علامت اختزانی نے اس کے لئے عربی محاورہ بھی ذکر کیا کہ عربی میں کہتے ہیں خصصت فلانا بس ذکری میں نے فلان کو خاص کیا ذکر کے ساتھ یہاں بھی خصصت آیا اور آگے بات سلے میں آ رہی ہے اور با کس پر داخل ہے مقصور پر داخل ہے یعنی میں نے ذکر کو بند کر دیا فلان کے اندر یعنی صرف اسی کا ذکر کیا اور کسی کا ذکر نہیں کیا وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ اَي تَقْدِيمُ الْمُسْنَدِي لَيْهِ فَلِقَونِ ذِكْرِهِ آہمَّ مُسْنَدِلِهِ کے احوال چل رہے ہیں بھئی مُسْنَدِلِهِ کو آپ نے پڑھا کبھی کبھار حضب کیا جاتا ہے اس کی نکات بھی پڑھ لیے کبھی ذکر کیا جاتا ہے اس کی نکات بھی آپ نے پڑھے پھر ذکر کی صورت میں کبھی معرفہ لائے جائے گا وہ نکات بھی آپ نے پڑھ لائے جائے ان سب کے نکات آپ نے پڑھ لئے اب آپ کو بتلائیں گے کبھی کبھار مُسْنَدِلِهِ کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے بھئی اس کے نکات آپ کو بتلائیں گے وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ اَيْ تَقْدِيمُ الْمُسْنَدِي لَيْهِ حاض امیر کا مرجع بتلا دیا کہ حاض امیر کس کو راجے ہے مُسْنَدِلِهِ کو مُسْنَدِلِهِ کو مقدم کرنا فَلِقَوْنِ ذِكْرِهِ اَهَمَّا بَوَجْهِ اس کے ذکر کے اہم ہونے مُسْنَدِلِهِ کا ذکر اہم ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے بھئی اب اہم کیوں ہوتا ہے یہ بات تو پتا چل گئی مُسْنَدِلِهِ کو مقدم کیا جائے گا جب بھی مقدم کیا جائے گا اس وجہ سے کہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے اب اہم کس وجہ سے ہوتا ہے علامت افتازانی کہتے ہیں صرف یہ بتلانا کافی نہیں ہے کہ اہمیت اور احتمام کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے بلکہ یہ بتلانا بھی ضروری ہے کہ کس وجہ سے اس کا ذکر کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے تو وہ آگے اب ذکر کریں گے دیکھئے وَلَا يَكْفِ فِي تَقْدِيمِ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْاِحْتِمَامِ اور کافی نہیں ہے تقدیم کے اندر صرف ذکر احتمام کو ذکر کرنا بلکہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اَنَّا لِحْتِمَامَ مِنْ اَيِّ جِهَتٍ وَبِأَيِّ سَبَبِ ان کی احتمام کس جہد سے ہے اور کس سبب سے ہے فَلِدَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ لہٰذا اس کو جدا کیا اپنے اس قول کے ساتھ دے تفصیل کی اس کی اپنے اس قول کے ساتھ تو اہم ہوتا ہے ذکر اِمَّا لِأَنَّهُ اَيْتَقْدِيمَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ حاذ امیر کا مرہ بتلایا لِأَنَّهُ اَيْتَقْدِيمَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْأَصْلُ اس لیے کہ مُسْنَدِ لِأَ کی تقدیم کیا ہے اصل ہے اصل بھی کیا ہے مُسْنَدِ لَأَنَا مُسْنَدِ لَأَ کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے اور مُسْنَد کو مؤخر ہونا چاہیے اس لیے کہ مُسْنَدِ لَأَ ذَات ہے اس پر آپ نے حکم لگانا ہے اور آگے خبر اس کے وصف ہے اس کا حال ہے تو پہلے ذات آیا کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا وصف اور حال آیا کرتا ہے لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ اس لیے کہ مُحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِن تَحَقُقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ اور ضروری ہے اس کا تحقق ذہن کے اندر ذہن کے اندر پہلے اس کا تحقق قَبْلَ الْحُكْمِ اس پر حکم لگانے سے پہلے یعنی خبر سے پہلے اس کا تحقق ضروری ہے فَقَصَدُ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّكْرِ اَعْذَن مُقَدَّمًا تو ارادہ کیا کہ ذکر میں بھی کیا کیا جائے اس کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مُسْنِ دِلِهِ میں نے بتلایا ذات ہے اور آگے خبر کیا ہوتی ہے دراصل اس کا وصف ہوتی ہے اور پہلے ذات کا تحقق ہوگا تو پھر اس پر کسی وصف کا حکم لگایا جائے گا تو ذہن کے اندر تحقق پہلے مُسْنِ دِلِهِ کا ہو پھر اس کے بعد کس کا تحقق ہوگا خبر کا تحقق ہوگا تو لہٰذا ذکر کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے پہلے مُسْنِ دِلِهِ ہونا چاہیے اور اس کے بعد کس کا ذکر ہونا چاہیے مُسْنِد کا نیز وَلَا مُقْتَزِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ کوئی مُقْتَزِي بھی ایسا نہ ہو جو اس اصل سے عدول کا کیا کر رہا ہو عدول کا کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو مانا اس اصل سے کیا کر رہی ہے عدول کا تقاضہ کر رہی ہو سمجھ میں آیا ہے اس لئے کہ مُسْنِ دِلِهِ کو مُقَدَّم بھئی نکات کیا چل رہے ہیں مُسْنِ دِلِهِ کو مُقَدَّم کر رہے ہیں مُسْنِ دِلِهِ کو مُقَدَّم کیونکہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذکر کیا ہے اہم ہے بس ایک ہی نکتہ ہے اس میں مُسْنِ دِلِهِ کا ذکر کیا ہے اہم ہے ہاں اب اس اہمیت کی وجہ کیا ہے کیوں اہم ہے اس کا مُقَدَّم کرنا اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے بیان کریں گے نکتہ ایک ہی ہے بھئی کہ اس کا ذکر کیا ہے اہم ہے اب اہم کس وجہ سے ہے کہتے ہیں اس لئے کہ مصنع دلے کیا ہے مصنع دلے کا مقدم کرنا اصل ہے اصل بھی کیا ہے کس کو مقدم ہونا چاہیے بھئی جب اصل یہ ہے تو اس کا تو مطلب ہے ہمیشہ مصنع دلے کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے کیونکہ اصل یہ ہے بھئی سمجھنے آیا بھئی جب اصل یہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ذکر اہم ہوا اور جب اہم ہوا تو ہمیشہ اس کو کیا ہونا چاہئے مقدم کہتے ہیں نئی بھئی ٹھیک ہے اس کو مقدم کرنا اصل ہے تو اس کو مقدم کریں گے بھی لیکن اس وقت جب کوئی اس کے خلاف مختزی نہ ہو اس کی تاخیر کا کوئی مختزی نہ ہو اگر کوئی تاخیر ولا مختزی ہوا یا کوئی ایسا مختزی ہوا جو یہ چاہتا ہے خبر کو مقدم کیا جائے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا مؤخر کیا جائےنا اس لیے کہا وَلَا مُقْتَزِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ اس سے عدول کا بھی کوئی مُقْتَزی نہ ہو اے عن ذالک الاصل اس اصل سے اِذْ لَوْقَانَ أَمْرٌ يَقْتَزِي الْعُدُولِ عَنْهُ فَلَا يُقَدَّمُ اس لئے کہ امر نے اگر تقاضہ کیا اس سے عدول کا تو پھر اس کو مقدم کماف الفاعلی جیسے کہ فاعل کے اندر بھئی فاعل کو دیکھا آپ نے پڑھا ہمیشہ فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا بھئی تو وہاں پر آپ کہتے ہیں جاہنی زیدنزید کو کیا کرتے ہیں زید مسند علیہ ہے لیکن آپ نے مسند علیہ کو مؤخر کر دیا جاہ فیل ہے مسند ہے اس مسند کو کیا کر دیا مقدم کر دیا تو وہاں پر بھی تو مسند علیہ کا ذکر تو اصل ہے اس کو تو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے لیکن بتلایا کہ نہیں بھئی یہاں مختزی ایک چیز آ گئی جو تقاضہ کر رہی ہے کہ مسند کو مقدم ہونا چاہیے اور مسند علیہ کو کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے مختزی کہ مسند آیا فیل اور وہ عامل ہے وہ کیا ہے اور مسند علیہ ہے اس کا معمول اس کے لئے فاعل اور پہلے عامل کو آنا چاہیے اس کے بعد کس کو آنا چاہیے معمول کو تو لہذا وہاں پہلے عامل فیل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے کماف الفاعلی جیسے کہ فاعل کے اندر ہے فَإِنَّا مَرْتَبَةَ الْعَامِلِ تَقَدْدُمُ عَلَى الْمَعْمُولِ اس لئے کہ عامل کا مرتبہ کیا ہے آ معمول پر مقدم ہونا ہے یا مسند علیہ کا ذکر اہم ہوتا ہے بھئی کیوں اہم ہوتا ہے وَإِمَّا لِتَمْكِينِ الْخَبْرِ فِي ذِحْنِ السَّامِعِ تاکہ خبر کیا ہو جائے بیٹھ جائے سامع کے ذہن میں لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَى تَشْوِقًا إِلَيْهِ اَيْا الْخَبْرِ اس لئے کہ مبتدہ میں شوق اور رغبت دلائی گئی ہوتی ہے خبر کی طرف مبتدہ میں کیا ہے خبر کی طرف بھئی نکتہ وہ ایک ہی چل گئے مولانا مسند علیہ کو مقدم کیا جاتا ہے کس وجہ سے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے اب اہم ہونے کی کیا وجہ ہے ایک سبب بتلا دیا کیونکہ یہ کیا ہے اصل ہے اس کا مقدم ہونا مقدم کرنا اور دوسرا سبب کیا ہے کہ اس کا ذکر اہم ہے کیوں کیونکہ آپ خبر آگے آنے والی خبر جو ہے اس کو سامع کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا چاہتے ہیں تو اس مسند علیہ کے اندر کوئی ایسا وصف ہے یا اس کا صلح اس قسم کا آ رہا ہے جس کی وجہ سے آگے آنے والی خبر کی طرف شوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی مسند علیہ کا کیا ہے کوئی ساتھ اس کے کوئی وصف ہے یا یہ اس میں موصول ہے اور اس کے صلح میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آگے آنے والی خبر کی طرف شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس مسند علیہ کے آگے کیا خبر آنے والی ہے اس پر آپ کیا حکم لگانے والے ہیں تو جب ایسا مسند علیہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جس کی وجہ سے کیا ہے جس کی وجہ سے جس میں کوئی ایسا وصف یا ایسا صلح ذکر ہو تو آگے آنے والی خبر کی طرف شوق پیدا ہوگا اور اب آپ اس کا انتظار کرنے لگیں گے آپ کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے گا تو جب ذہن پوری طرح متوجہ ہوگا تو اب جو اس کے بعد خبر آئے گی وہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کیونکہ جو چیز اچانک حاصل ہوگی وہ فوراں ذہن سے چلی بھی جلدی جائے گی لیکن جو چیز انتظار اور شوق کے بعد حاصل ہوگی وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اسی لئے مستدلے کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے اہم کیوں ہوتا ہے کیونکہ خبر کو بٹھانا ہوتا ہے سامیہ کے ذہن میں اس لئے کہ مقدمہ میں اس کی طرح شوق اور رغبت دلائی گئی ہوتی ہے کہ قولی ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے والذی حارت البریت فیہی اور وہ ذات حارت البریت حارت کا معنی حیران ہونا بیتا حیارت البریہ کہتے ہیں مخلوق کولنا اور وہ جس میں کہ مخارت البریت فیہی جس میں مخلوق حیران ہے وہ ذات جس کے اندر مخلوق حیران ہے وہ ذات دیکھا وہ ذات جس کے اندر مخلوق کیا ہے حیران ہے اب سارے آپ بھی متوجہ ہوگئے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا بتلایا جا رہا ہے یہ کس قسم کا مصنے دلے ہے تحیارت ذکر ہو گیا حیران ہے سارے بھئی تو اب ذہن آپ کا متوجہ ہوا کہ پتہ نہیں اس پر کیا حکم لگنے والا ہے تو اب خبر ذہن میں اچھی طرح بیٹھے گی جو آگے آ رہی ہے خبر کیا ہے اس کی خیوان مستحدث من جمادی ایک ایسا خیوان ہے مستحدث جو پیدا کیا گیا ہے من جمادی بے جان چیز سے بھئی کسے بے جان چیز سے وہ ذات جس کے اندر مخلوق حیران ہے ایک ایسا حیوان ہے جو بے جان چیز سے پیدا کیا گیا ہے یعنی تحیرت الخلائق یعنی حیران ہے مخلوقات بھئی فی فی معادل جسمانی ہے بھئی فی معادنی ہونا چاہیے المعاد ہونا چاہیے المعاد بھئی الفلام اس پر ہونا چاہیے بھئی فی المعادل جسمانی بھئی آگے صفت آ رہی ہے اس کی محصول صفت بن رہے ہیں بھئی فی المعادل جسمانی یعنی حیران ہیں مخلوقات فی المعادل جسمانی معادل کہتے ہیں وارا نا اخروی زندگی کو بھئی اخروی زندگی کو دوبارہ آنا دوبارہ آنا بھئی حیران ہے مخلوقات جسمانی اخروی زندگی کے اندر بھئی وَالنُشُورِ نشور کا معنی مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا یعنی ان کا اٹھنا مراد ہے بھئی دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا بھئی قیامت کے دن کیا ہوگا تمام کیا کیا جائے گا سب کو دوبارہ زندہ کیا اٹھایا جائے گا وہ نشور کہلائے گا تو مخلوقات حیران ہیں مردہ نا اخروی جسمانی زندگی میں وَالنُشُورِ اور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اللَّذِ لَيْسَ بِنَفْسَانِيِّن جو کہ صرف روحانی نہیں ہوگا نفسانی یعنی روحانی بھئی صرف روحانی نہیں ہوگا آخرت میں دوبارہ سب زندہ ہوں گے لیکن یہ اٹھنا صرف روحانی نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کو دونوں کو اٹھایا جائے گا بھئی جسم کے ساتھ روح کو اٹھایا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی شیر کا مقہوم آپ کو سمجھ میں آیا بھئی کہ وہ وہ ذات جس کے اندر ساری مخلوق حیران ہے وہ ایک حیوان ہے جو پیدا کیا گیا ہے بے جان چیز سے یعنی آخرت کے اندر سب کو اٹھایا جائے گا جسم کے ساتھ اور اس بارے میں مخلوقات حیران ہیں چنانچہ بہت سے لوگ اس کا اقرار کر لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور بہت سے لوگ اس کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں بھئی تو دیکھو یہ ایسا یہ جو دوبارہ جسم سمیت روح کو جو اٹھایا جائے گا اس میں مخلوقات کیا ہیں حیران ہیں حیران تو یہ مخلوقات حیران ہیں مالانا دوبارہ اخروی جسمانی زندگی میں کے بارے میں روٹھنے کے بارے میں جو صرف روحانی نہیں ہوگا بدلیل ما قبلہو کس دلیل کے ساتھ کی اس سے ما قبل کیا آیا ہے مالانا اس سے ما قبل یہ شیر آیا ہے اور اختلاف مختلف ہو گئے لوگ بھئی لوگوں نے اختلاف کیا پس دعوت دینے والے ہیں الہ زلال گمراہی کی طرف بات کیا کرتے ہیں اس دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں دعوت کس کی طرف دے رہے ہیں مزود گمراہی کی طرف وحادن اور بات کیا ہیں ہدایت دینے والے ہیں ہدایت دینے والے ہیں یعنی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں یعنی بازہم یقول بالمعادی و بازہم لا یقول بہی یعنی باز جو ہے معاد کے وہ کہتے ہیں اور باز نہیں کہتے اقرار کروی زندگی کا کہتے ہیں اور باز مانتے ہیں باز نہیں مانتے یعنی مصنع دلے کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے اور یہ اہم کیوں ہوتا ہے لِتَاجِی لِلْمَسَرَّتِ عَوِ الْمَسَعَتِ اس لیے کہ آپ جلدی سے خوشی دینا چاہتے ہیں یا جلدی سے غمد تکلیف دینا چاہتے ہیں جلدی سے کیا دینا چاہتے ہیں تعجی مسررت جلدی دینا چاہتے ہیں یا مساءت کا مانے غم و اندوح مالانا یہ مسررت کی نقیز ہے تکلیف دکھ دینا یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دکھ دینا چاہتے ہیں لِتَفَاعلِ عِلَّةٌ لِتَعْجِلِ الْمَسَرَّتِ یہ تفاؤل کس کی علت ہے بھئی تاجیل المسرَّت کی عَوِ التَطَيِّرِ یا تطیور کے لیے عِلَّةٌ لِتَعْجِلِ الْمَسَعَتِ یہ کس کی علت ہے تاجیل المسرَّت کی تعجیل المسرَّ وَتَعْجِلُ الْمَسَعَت بھئی مجھے نے دلے کہ نام نام جو ہے اچھے مانا والا ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں مثلا سعد نام ہے سعد اور یا سعید نام ہے تو سعد کس کو کہتے ہیں نیک بختی کو بھئی اگر میں آپ کو کہتا ہوں فیداری کا سعدن آپ کے گھر میں سعد ہے تو بھی سننے والا اس کو سن کر خوش ہوگا کیونکہ سعد کا کیا مانا ہے نیک بختی اچھا لفظ وہ سنے گا تو اسے نیک فالی کیا کرے گا خوش ہوگا اور نیک فالی مراد لے گا لیکن آپ اس سعد کو مقدم کرتے ہیں تاکہ اس کو یہ مسررت جلدی حاصل ہو کیا ہو مسررت جلدی تو مسررت تاخیر کی صورت میں بھی ہے لیکن تقدیم کی صورت میں کیا ہے تاجیلِ مسررت ہے سمجھ میں آیا بھئی جلدی مسررت دینا چاہتا یا اسی طرح کوئی ایسا نام ہے جس کا برا سا معنی ہے مثلا صفاح ہے بھئی خون بہانے والا خون ریز ایک شخص کا نام صفاح ہے اب اس کو میں کیا کہتا ہوں بھئی اگر کہوں مثلا فیداری صدیقی کا صفاح آپ کے دوست کے گھر میں صفاح ہے مالانہ اس سے بھی اس کو دکھ ہوگا لیکن آپ اس کو جلدی دکھ دینا چاہتے ہیں تکلیف سننے والے کو اس لئے صفاح کو کیا کر دیتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں تو اس کو مؤخر کریں تب بھی مسائط تھی لیکن تقدیم کی صورت میں کیا آگئی مولانا تعجیلِ مسائط تعجیلِ تو مقدم کیا تو سننے والا جب کلام کو سنتا ہے اس میں اچھا لفظہ ہے تو نیک فالی شروع کلام میں آ جائے تو نیک فالی مراد لیتا ہے بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے کہا ساد ان فیداری کا وہ جلدی خوش ہوا اور پہلے لفظ جب اس نے ساد سنا نیک بختی سنا تو اس سے وہ نیک فالی مراد لے گا کیا مراد لے گا نیک فالی کہ یعنی کوئی اچھی اچھا شگون لے گا کیا لے گا اچھا شگون لے گا اور اگر شروع میں افسفہ جیسا لفظ آ جائے تو وہ کیا کرے گا اس سے بدفالی لے گا کیا لے گا بدفالی لے گا آپ لوگ بھی تو اسی طرح ہیں جب کوئی اچھی خبر سنتے ہیں اچھی بات ہو تو کیا کرتے ہیں اسے نیک فالی لیتے ہیں اور کوئی بری بات ہو تو اسے بدفالی مراد لیتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح اچھے نام کو پہلے ذکر کیا تاکہ نیک فالی کی وجہ سے اس کو جلدی خوشی حاصل ہو گئی جب آپ نے ساد کہا اس نے سوچا کہ شروع میں ہی اتنا اچھا نام آیا ہے یقینا آگے آنے والی خبر بھی اچھی ہی ہوگی نیک فالی لیتا ہے یا شروع میں صفاح کا لفظ سنتا ہے کہ شروع میں ہی خون ریز کا لفظ آگیا معلوم ہو بدفالی مراد لیتا ہے کوئی آگے آنے والی خبر اچھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِمَّا لِتَعْجِلِ الْمَسَرَّتِ اَوِ الْمَسَاعَتِ یا مَنَا نَا کس لئے مقدم کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے اور اہم کیوں ہوتا ہے تاجیلِ مسررت کی وجہ سے تاجیلِ مسررت جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں کیوں؟ لِتَفَاعُلِ بوجہ نکفالی کے اَوْ تَعْجِلِ الْمَسَاعَتِ کس لئے بھئی؟ لِتَطَيُّرِ بَدْشُبُونِي تَطَيُّر کس کو کہتے ہیں؟ بَدْشُبُونِي تو تفاعل کا تعلق کس سے ہوا بھئی؟ تاجیلِ مسررت سے اور تطیر کا تعلق تاجیلِ مساعت کے ساتھ ہوا عِلَّةٌ لِتَعْجِلِ مَنَّحُ سَادٌ فِي دَارِكَ جیسے آپ کہتے ہیں سَادٌ فِي دَارِكَ لِتَعْجِلِ المصررت جلدی خوشی دینے کے لئے وَصَفَاحُ فِي دَارِصِ صدیقِ یا صفح آپ کے دوست کے گھر میں ہیں لِتَعْجِلِ مَسَاعَتِ جلدی دکھ دینے کے لئے وَإِمَّا لِئِهَامِن بھئی مُسْنَ دِلَي کو کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے کیوں مقدم کیا جاتا ہے جی بھئی ایک ہی تو نکتہ ہے بار بار میں اس لئے دوہر آ رہا ہوں مُسَنَ دِلَي کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے اس کا ذکر اہم ہوتا ہے اہم کس وجہ سے ہے وہ اسباب چل رہے ہیں نکتہ ایک ہی ہے کہ اس کا ذکر اہم ہے پہلا سبب کیا اہم کیوں ہے کیونکہ وہ اصل ہے سان دوسرا کیا کیونکہ خبر کو سامعہ کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں تیسرا سبب کیا ہے جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں یا جلدی تکلیف دینا چاہتے ہیں اور یا پانچوں چھٹا سبب کیا ہے لِئِهَامِ وَإِمَّا لِئِهَامِ أَنَّهُ اَيْلْمُسْنَدَ إِلَيْهِ لَا يَزُولُ عَنِ الْخَاطِرِ لِقَوْنِهِ مَثْلُوبًا یا اس لیے کہ آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ مُسْنِ دِلَيْهِ کبھی بھی آپ کے دل سے نکلتا نہیں مُسْنِ دِلَيْهِ کو آپ نے مقدم کیا کیونکہ اس کا ذکر اہم ہے کیوں اہم ہے کیونکہ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا ہے تاکہ اس کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ یہ مُسْنِ دِلَيْهِ ایسا ہے یہ کہ ہر وقت میرے دل میں رہتا ہے میرے محبوب ہے میں جب بھی زبان کو حرکت دیتا ہوں تو زبان پر اسی کا نام آ جائے کرتا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی دیکھئے بھئی وَإِمَّا لِئِ حَامِي یہ وہم ڈالنے کے لئے کہ انہو لا يَذُولُ عَنِ الْخَاطِرِ کہ وہ دل سے نکلتا ہی نہیں لکاؤنہی مطلوباً اس لئے کہ وہ کیا ہے مطلوب ہے اَوْ أَنَّهُ يَسْتَلِزُ بِهِ یا وَالَنَا سبب کیا ہوتا ہے کہ کہ آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اس مُسْنِدْ الْعَلَيْهِ کے ذریعے اس کے ذکر سے لذت حاصل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لِقَوْنِهِ مَحْبُوباً بَوَجَزْكِ مَحْبُوب ہونے کے دونوں کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر مُسْنِدْ لِهِ کو مقدم کیا بھئی یہ بتلانے کے لئے کہ یہ نام ایسا ہے یہ جو کبھی دل سے نکلتا ہی نہیں ہے جب بھی زبان کو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں جب بھی زبان کو حرکت دیتا ہوں یہ نام میری زبان پر آ جاتا ہے اس لئے کہ یہ ذات مطلوب ہے اس کی رضا مندی مطلوب ہے اَوْنَهُ يَسْتَلِزُ بِهِ یا یہ وہاں ڈالنے کے لئے کہ اس نام سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں لذت حاصل کرتے ہیں وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ یا اس جیسے اور نکات ہوتے ہیں اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مُسْنِدْ لِهِ کا ذکر کیا ہو جاتا ہے اہم ہو جاتا ہے یہ اسباب ختم ہوئے کچھ اب علامت افتہ ذانی بھی بتلا رہے ہیں مثل اظہاری تعظیمی ہی او تحقیری ہی یعنی آپ مُسْنِدْ لِهِ کی تاظیم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس تاظیم کے اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا ذکر اہم ہوا اور جب اہم ہوا تو اس کو کیا کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں جیسے رَجُلُنْ فَاظِلُنْ عِنْدِي بَي اور تحقیری ہی یعنی یا اس کی اظہار تحقیر کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سبب سے اس کا ذکر کیا بن جاتا ہے اہم بن جاتا ہے کہ آپ اس کی تحقیر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں او مَا أَشْبَحَ ذَلِكَ یا اس کے مشابے اور نکات کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے مُسْنِدْ لِهِ کا ذکر اہم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے چلی مرنہ حَدَا فَالْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ